نمسکر دوستوں میں نگینہ سرما جو میٹریئر رکھی ہے اس کے بارے میں ایک چرچہ آپ سے کر لوں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑے سے ریفائنڈ رکھے ہیں ایک ڈیڑھ چمچ کے قریب دو چمچ یہاں سوجی ہے یہاں آپ کا ایک چمچ عشت پڑا ہوا ہے یہاں نمک ہے اور یہاں پڑچینی ہے یہ زیادہ رکھ سکتے ہو ایک کے جگہ پر تھوڑے سے ایک چمچ سے زیادہ رکھ سکتے ہو اور نمک اپنے سواد کے ہم ساتھ رکھ سکتے ہو یہ بھی ایک چمچ کافی رہے گی دو چمچ دو کپ یہ میدہ ہے اس ہو گیا آپ کا نمک میں بھی تھوڑی سی نمک کم کر دے رہی ہوں ایک چمچ کافی رہتا ہے تو ایک چمچ نمک ڈالیں یا چینی یہ ہے تو چینی بھی میں اس میں ڈال دے رہی ہوں سوجی دو چمچ رکھے گئے ہیں تو دو چمچ میں اس میں سوجی ڈال دے رہی ہوں اس کے بعد دوستوں اس ٹاڑی ایک چمچ ہے تو اس کو بھی اس میں ڈال دے رہی ہوں ایک چمچ ہے اس کو بھی میں اس میں ڈال دے رہی ہوں اب ان سب کو آپ کو اچھی طرح سے ملا لینی ہے اس طرح سے پہلے سب کو اچھی طرح سے مسل کر ملا لینی ہے اچھی طرح سے ملانے کے بعد آپ سوسوم پانی ہلکی سی پانی آپ کی سوسوم ہو ایسے پانی لے کر کے آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے ملانے ہیں بہت زیادہ ایک بار میں پانی نہیں ڈالنے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے گوند لینی ہے اچھ طرح سے اس کو مسل تے ہوئے آپ کو اس کو گوند لینی ہے اس طرح سے اچھی طرح سے آپ کو مسل مسل کے گوٹ لینی ہے تھوڑے سے ہاتھ میں تیل لگا کر آپ کو اچھ طرح سے اس کو مسلنی ہے جیسے بھی آپ مسل سکتے ہو اس کو مسل کر جتنا سوفٹ اس کو بنا لینا ہے تراہی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے ایک کپ نمک رکھ دیئے ہیں اور اب اس کو گیس کو خائی پر جلا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے اس کو گرم ہونے میں دس سے پندرہ منٹ لگیں گے پانچ منٹ تک اس کو مسل کر اگرم سے آٹے کو سوفٹ کر لینی ہے اب اس کی لوئی کاٹ لیتے ہیں لوئی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے دو میں کاٹتی ہوں تو دو لوئی اس کو کاٹ لیتے ہیں جیسے لوئی بناتے ہیں اس طرح اس کو گولا بنا لیتے ہیں دوستو لوئی میں سوکھا آٹا لگا لینا ہے اور سوکھا آٹا کو تھوڑا سا جھار کر تھوڑا سا آپ چاہیں تو ہاں سے بھی اس کو پہلے اس طرح سے کر لی سکتے ہیں بعد بیلن کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور موٹا بھی بہت نہیں رکھنا ہے میں اس کو بیلنے کے بعد آپ کو دکھلا دے رہی ہوں کہ کتنا آپ کو اس کو رکھنے ہیں اس طرح سے جہاں کم ہو وہاں تھوڑی سی اور یہ دیکھ لینا ہے کہ چاڑوں طرف یہ بڑا بھر ہو کہیں موٹا اور کہیں پتلا نہ ہو یہ دھیان آپ کو رکھنی ہے اس طرح سے آپ بھیل کر اس کو ریڈی کر دیں یہ جو ٹیفن ہے ٹیفن کا میرے پاس دھکن ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو اس کے کنارے میں آپ کو سکھے آٹے لگا لینے ہیں ایسے کر کے سکھا آٹا لگا لو اس کے کنارے میں اور اس کو بیچ میں رکھ کے دواتے ہوئے کاٹ کر ہٹا لینے ہیں ایسے آپ سیدھے بھی اس کو کر سکتے ہیں کوئی جوڑی نہیں ہے کہ اس کو کاٹا جائے آپ دیکھیں اس کے کنارے والے کو آپ کو ہٹا لینے ہیں دوستو اب ایک پھورک آپ کو لے لینے ہیں اور اسے اس میں اس طرح سے کرنے ہیں کیونکہ اگر ایسے نہیں کروگے تو یہ پھولنے لگے گا جو اچھا نہیں لگے گا اس لئے اس طرح سے آپ کو پورے میں تاکہ یہ پھولے نہیں اب کوئی ایک پلیٹ لے لیں پلیٹ میں تھوڑی سی سکھی آٹا لگا لیں اور اس کو آپ اس میں ڈال دیں دوستو نمک جو رکھی گئی تھی گرم ہونے کے لئے وہ اب کافی گرم ہو گئی ہوگی دوستو اس کو آپ ڈھککن کو ہٹا لیتے ہیں کیونکہ نمک جو گرم ہو گئی ہے اس کو آپ دیکھ لو کافی گرم ہو گئی ہے یہ تو اس میں اگر آپ کے پاس کوئی اسٹینڈ ہو تو اسٹینڈ رکھ سکتے ہو نہیں تو ایک کٹوڑا جو تو ہر گھر میں رہتا ہی ہے ایک کٹوڑا آپ اس کو بیچ میں رکھ دو اور اس پر جو پیجا کا آپ نے بیس بنایا ہے اس کو اس میں ڈال دیجئے دوستو دھکنے کے بعد آپ کو دیکھ لینا ہے کہ اچھی طرح سے ڈھک گیا ہو تاکہ گرمی اس میں موجود رہے اور اب اس کو آپ کو میڈیم آج پر رکھنا ہے میڈیم آج پر رکھ کے اس کو آپ دس منٹ کے لیے ایسے ہی اس میں چھوڑ دو دس منٹ کے بعد پھر سے اس کو آکے ایک بڑھ چک کر لینا اگر یہ صحیح ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ دو منٹ کے آج سمیہ اور بھی لگ سکتا ہے تو دس منٹ میں میں نے ایک بڑھ دیکھ لی تھی اور پھر دو منٹ کے لیے میں نے اور بڑھا دی تھی یعنی بارہ منٹ لگ گئے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اب بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کو اس میں سے باہر نکال لیتے ہیں گرم کافی ہے اس لیے نکالنے میں سترکتہ بڑھتنی ہوگی اس طرح سے نکال لیں تو دوستو اس طرح سے پیجا ویس آپ کا تیار ہو گیا اب دیکھو کتنے اچھے سیس سکا گیا ہے اور اب میں دوسری بیدھی سے آپ کو سیر کر رہی ہوں دوستو اب میں نے اس کو بیل کر کے رکھ لی ہے اور اس میں پھورک سے میں نے یہ بھی کر دیئے ہیں ہول بھی کر دیئے ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بٹر پیپر میں نے ہاں رکھی ہے اور اس میں میں اس کو اوہن میں لے جا کر کے سیکھ کر کے آپ کو سیر کروں گی تو اس کے بیچ میں تھوڑے سے بٹر پیپر پڑ بھی تھوڑے سے آپ کو اور وائل لگا لینے ہیں دوستو اس کو بیچ میں رکھ کر یہاں اب لے چلتے ہیں اس کو اوہن میں بٹر پیپر کو میں نے کناڑے سے موٹ دیا ہے دوستو اس کو اوہن میں رکھ دیتے ہیں دوستو اوہن میں دیکھئے یہ بن کر اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو دونوں طرح سے پیجا کا بیس بنانے کا طرح آپ دیکھ رہے ہیں نمک میں ڈال کر کراہی پر اور یہاں اوہن میں تو دوستو اس طرح سے آپ ہی اپنے گھر میں ہی بنا لے سکتے ہیں جس طرح سے بھی اوہن ہو تو اوہن میں نہیں تو کڑاہی میں بھی آپ پیجا کا بیس بنا لے سکتے ہیں اور بس اسی کے ساتھ میں آج چلتی ہوں پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ شبوں کو نمشکار آدھا شاشی آگال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیارا